شربت فلاد کا اصلی نسخہ آج میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ شربت فلاد کس طریقے سے تیار ہوتا ہے عام طور پر مارکیٹ میں کئی کمپنیاں شربت فلاد بناتی ہیں لیکن آج آپ کو پتا چلے گا کہ کس طریقے سے اصلی والا شربت فلاد بنتا ہے اور اس میں کون کون سی چیزیں شامل کی جاتی ہیں اور کیا کمپنیاں جو اتنے بڑے لیول پر شربت فلاد بناتی ہیں کیا وہ یہ ساری چیزیں ڈال کے اس طریقے سے وہ بنا سکتی ہیں یا نہیں دوستو سب سے پہلے میں آپ کو شربت فلاد کے کچھ اہم فائدے بتانے جا رہا ہوں انتہائی فائدہ مند ہے شربت فلاد تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو شربت فلاد کا اصل اوریجنل نسخہ ہے یہ میرے استاد حکیم نظیر احمد کا ہے جو کہ وفات پا چکے ہیں وہ اپنی پوری زندگی یہ شربت فلاد جو ہے وہ تیار کر کے لوگوں کو دیتے رہے ان کے پاس ایسی پریگنٹ عورتیں آتی تھیں جن کو خون کی کمی ہوتی تھی ایسے بچے آتے تھے جن کا جگر خون پیدا نہیں کرتا تھا اور ایسے لوگ آتے تھے جن کے خون جو ہے وہ اندر سے پیدا نہیں ہو رہا ہوتا تھا تو الحمدللہ وہ جب استاد صاحب سے شربت فلاد لیتے تھے اور استعمال کرتے تھے تو ان کے اندر جو ہے آٹومیٹیکلی خون پیدا ہونا شروع ہو جاتا تھا پھوک لگتی تھی اور جو ہے وہ تندرس اور صحت مند ہو جاتے تھے تو میں آپ کو سیم وہی فائدے بتانے لگا ہوں جو استاد محترم نے مجھے لکھوائے کیونکہ میں اپنی طرف سے اگر بتاؤں گا تو اس میں کمی بیشی ہو جائے گی سب سے پہلے تو مقوی و مسئلہ ہے یہ جو شربت فلاد ہے اور امراض مدہ اور جگر کے لیے بڑا زبردست فائدہ مند ہے مولد خون ہے یعنی کہ خون پیدا کرتا ہے مشتہی اور ممہی ہے بھوک خوب لگاتا ہے کمی خون کو دور کرتا ہے مفرہ کلب وہ دماغ ہے یعنی کہ دماغ کو بھی سکون دیتا ہے اور دل کو بھی سکون دیتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جناب یہ جو شربت فلاد ہے یہ جگر اور مدہ کے لیے انتہائی فائدہ مند ہے اور نیا خون پیدا کرتا ہے بچوں بچے جو ہیں چھوٹے بچے میرے اپنے بچے جو ہیں ان کو فیڈر میں ڈال کے یعنی جب وہ دودھ پیتے ہیں تو اس میں یہ شربت فلاد ڈال کے پیتے ہیں تو اب بچوں کو ایسی عادت ہے کہ وہ شربت فلاد کے بغیر پیتے نہیں تو یعنی بچوں کے لیے بھی فائدہ مند ہے بڑوں کے لیے بھی اگر آپ بنا سکیں خود تو بڑی اچھی بات ہے ورنہ ہم اتنی مقدار میں تو ہم نہیں بنا سکتے نہ اتنی مقدار میں ہم آویلیبل کر سکتے اگر خود بنائیں تو زیادہ اچھی بات ہے تو دیکھیں کون کون سی چیزیں ہم شربت فلاد میں ڈال رہے ہیں سب سے پہلے تو سندل سفید انڈین جو ایک نمبر سندل ہوتا ہے وہ ہم اس میں ڈال رہے ہیں پوست حلیلہ زرد یعنی کہ جو ہرڈ ہوتی ہے ہرڈ کے چھلکے ہیں جو عام ہرڈ ہمیں بزار سے ملتی ہے اس کے یہ چھلکے ہیں مجیٹ جو کہ خون پیدا کرنے کے لیے اور خون کو صاف کرنے کے لیے انتہائی مشہور ہے تو ہمارا جو شربت فلاد ہے یہ خون کو پیدا بھی کرتا ہے اور خون کو صاف بھی کرتا ہے جن کے چہرے پہ داگ دھپے دانے وغیرہ ہوتے ہیں اس شربت فلاد کے استعمال سے چہرے کے داگ دھپے اور دانے وغیرہ بھی ٹھیک ہوتے ہیں اور چہرہ جو ہے وہ خوبصورت اور سرخ سرخ گلابی گلابی ہو جاتا ہے عاملہ انڈین یہ بھی ہم اس کے اندر ڈال رہے ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ عاملہ جو ہے یہ وٹامن سی کا خزانہ ہے تو وٹامن سی بھی ہمارے شربت فلاد کے اندر وافر مقدار میں موجود ہوتی ہے پھول مدار جس کو آق کے پھول بھی کہتے ہیں پنجابی میں یہ پھول مدار جو ہیں یہ بھی اس میں شامل کیے جا رہے ہیں اور پھول مدار جو ہیں یہ انٹی بیٹک ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ خون کو اس طریقے سے صاف کر دیتے ہیں کہ خون جو ہے اس کے اندر جتری بھی بیماریاں ہوتی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں خون جو ہے وہ بلکل صاف ہو جاتا ہے جن لوگوں کو پھنسیاں دانے داگ دبے وغیرہ ہوتے ہیں تو اس کے استعمال سے اس شربت فلاد کے استعمال سے وہ بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں تو گل مدار جو ہے گل مدار بھی ہم اس کے اندر ڈال رہے ہیں گل مدار یعنی کہ آق کے پھول ارڑ کابلی جو ہے اس کے چھلکے بھی ہم اس کے اندر ڈال رہے ہیں یعنی کہ کابلی ہرڑ جو ہوتی ہے اس کے چھلکے بھی ہم اپنے شربت فلاد کے اندر شامل کرتے ہیں منکہ منکہ جو ہے یہ بھی خون پیدا کرتا ہے تو منکہ جو ہے صاف سترہ منکہ یہ بھی ہم شامل کرتے ہیں اور یہ بھی آپ کو شامل کرنا ہوگا شربت فلاد کے اندر لوہ چون مانور یا عام الفاظ میں اس کو فلاد کہتے ہیں یہ باریک پسا ہوا فلاد ہے لوہا ہے جو کہ ہم اس کے اندر شامل کریں گے تو یہ جو فلاد ہے اس کو یہ ساری جو جڑی بوٹیاں ہیں یہ اس فلاد کو اپنے اندر جذب کر لیں گی اس کو سمجھو کھا لیں گی تو یہ فلاد جو ہے اس کا وجود ختم ہو جائے گا اور اس کا سارا اثر جو ہے یہ جڑی بوٹیاں جو ہیں یہ ساری اس کو حضم کر جائیں گی اس کو بالکل ختم کر دیں گی یہ فلاد جو ہے یہ ان جڑی بوٹیوں کے ساتھ شامل ہو جائے گا اور پھر اس سے ہم تیار کریں گے شربت فلاد تو یہ جو ہے فلاد جو ہے لوہا پسا ہوا جو ہے یا جس کو عام الفاظ میں لوہ چون یا منور بھی کہتے ہیں تو یہ بھی ہم فلاد کے اندر شامل کر رہے ہیں شربت کے اندر شامل کر رہے ہیں تو دوستو اب ہم اس کے اندر پانی ڈالیں گے اور اس کو چالیس دنوں کے لیے رکھیں گے اور روزانہ اس کو ہم نے ہاتھوں کے ساتھ اچھے طریقے سے مسلنا بھی ہوگا تو اس طریقے سے یہ ہمارا شربت فلاد تیار ہوگا اس کو چالیس دنوں کے لیے ہم نے دھوپ میں رکھنا ہے اور اوپر سے جو اس کا مو ہے وہ ہم نے بند کر کے رکھنا ہے باری کپڑے کے ساتھ تو باری کپڑے کے ساتھ ان جو ڈبے ہیں ان کا مو بند کر کے رکھیں گے اور روزانہ جو ہے ان میں ہاتھوں کے ساتھ اچھے طریقے سے ان جڑی بوٹیوں کو مسلیں گے تو پھر ہمارا چالیس دنوں کے بعد شربت فلاد تیار ہوگا سب سے پہلے تو یہ بھوک بہت زیادہ لگاتا ہے اور میدہ اور حازمہ کے نظام کو بالکل ٹیڑ کر دیتا ہے دوسرے نمبر پہ جن کے جگر میں گرمی ہوتی ہے ہاتھ پاؤں سے سیکھ نکلتے ہیں یا ان کو جو ہے وہ ہیپاٹائٹس وغیرہ ہوتا ہے تو ان کے لیے بڑا ہی مفید ہے بڑا فائدہ مند ہے اور اس کے ساتھ یہ نیا خون پیدا کرتا ہے اور اس کے ساتھ یہ خون کو صاف بھی کرتا ہے جن لوگوں کو دانے نکلتے ہیں چہرے پہ یا داغ دھبے ہوتے ہیں چہرے پہ یا سیاں وغیرہ ہوتی ہیں لڑکیوں کے چہرے پہ تو یہ خون کو صاف کر کے چہرے کے داغ دھبے دانے وغیرہ جو ہے ان کو ختم کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ دل کو بھی طاقت دیتا ہے اور دل کو سکون بھی دیتا ہے اور دماغ کو بھی یہ سکون دیتا ہے سر سے لے کر پاؤں تک پورے جسم کے لیے انتہائی فائدہ مند ہے مشتہی اور مبہی ہے موسیقی